موسیقی 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 میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے جو آپ سوال پوچھ کے جواب لاتے ہیں کھگول سے اس میں آپ کے سائنس کی وردھی ہوتی ہے اس کی بھی انتی ہوتی ہے اور آپ کچھ نئے سائنس کے گونت چمج لیتے ہیں جن کو آپ اپنے دینندن جیون کے سمسیاؤں کو سلجانے کے لیے بھی لا سکتے ہیں جیسے میں ایک ادھاران دیتا ہوں کہ سورج کیوں چمکتا ہے تو اس میں نیوکلیئر ریاکشنز چل رہی ہیں اور یہ نیوکلیئر ریاکشنز فیوجن ریاکٹر کے ہیسیت سے ہیں تو ہمارا آج کل یہ پریاس رہا جس کام تھرمو نیوکلیئر کہتے ہیں تھرمو نیوکلیئر بلکول تو نیوکلیئر کو جوڑ کر ہم بڑا بناتے ہیں تو اس میں سے اورجا نکلتی ہے تو اس اورجا کو سورج استعمال کرتا ہے اور ہماری کوشش اس سمیں پرچھوی پر کے ویجانکوں میں یہ ہے کہ اس کو کوپی کر کے ہم لوگ یہاں پر بھی اپنی اورجا کی سمسیاں کو حل کریں تو اس کے لیے جو مدد ملتی ہے کچھ ایڈوائز ملتا ہے وہ خگول شاست سے اور جو تھرمو نیوکلیئر ریاکشن ہوتے ہیں جو سورج پر ہو رہے ہیں اسی کو ہم عام بھاشا میں ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں اکر سے فرق یہ ہی ہے کہ ہیڈروجن بوم انکنٹرولڈ ریاکشن اور یہ جو سورج کے پیچ میں چل رہا ہے وہ بلکل کنٹرول میں چل رہا ہے تو ہمارے سامنے دکت ہی ہے کہ ابھی ہم انکنٹرولڈ بنا سکتے ہیں لیکن کنٹرولڈ ابھی نہیں بنا پاتے ہیں لیکن آشا ہے ہو جائے گا سر یہ بتائیں کہ آپ نے بیگیان میں یہی فیلڈ کیوں چونی کیونکہ بہت کم چونتے ہیں اور آپ کی وجہ سے بھارت کا بہت نام ہوا اس میں دنیا بر میں لیکن آپ نے یہ کیوں چونی اور کب چونی جب میں سٹوڈنٹ رہا کیمریج میں میں پڑھنے گیا تو سامنے کھگول ویگیان کے جو شکشک رہے تھے وہ بہت انٹریسٹنگ گروپ سے وہ ویگیان کی جو اپل اپدیاں ان کو بتاتے ہیں جیسے فریڈ ہوئل جن کے ساتھ مہنے بار میں کام پھر لیون میسٹل پھر لیٹل ٹن یہ لوگ وہاں پر دگج لوگ تھے جو بتاتے تھے یہ سوشے میں کیا ہو رہا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ یہاں پر کچھ کرنے لائک ہے چیلنجز ہیں تو اس شطر میں میں نے اپنا اور آپ نے جس سمیہ میں کام شروع کیا وہ ایک طرح سے بھارتی ویگیان کا سوانڈ یوگ تھا وہ تو بہت جس کو میں کروں گا انسپائرنگ ڈیکٹ تھا سر یہ بتائیے انپڑ میرے جیسے کو کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ برمان کیسے بنا یونیورس کیسے بنا اس کے دو تھیوری ہیں ایک جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ اسے کو سمجھ نہیں آتا جیسے بگ بینگ ریفارم کہتے ہیں ایک نومک ریفارم ایسی ایک بگ بینگ تھیوری ہے بات ایسی ہے کہ جو ہم اس سمیہ دیکھ پاتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برمان کا پرسار ہو رہا بڑھ رہا ہے بگ بینگ والے اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایک سمجھ ہوا جس میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی سمجھ پیدا ہوا کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں گیرا لہت کو پھیلتا گیا لیکن اس میں آپ کی سبھی مکھی پرشنوں کے اتر نہیں ملتے ایک تو یہ نہیں کہ اسی سمجھ کیوں ایک سمجھ کیوں ایسی کیا بات اس کے پہلے کچھ نہیں تھا بعد بھی کچھ نہیں اس کے علاوہ یہ جو چیزیں اس میں سے باہر نکلی کون سی چیزیں کیسے نکلی اس کی کیا ریزنس ہیں تو اس کا وہ جواب نہیں دیتے سکتے ہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں لیکن کیسے ہوا یہ ابھی ہم بنا ہی بتلا رہے ہیں دوسری جو کلپنا ہے وہ کلپنا میں شروطوں کے لئے بتا دوں وہ آپ کے نام سے وہ نارلی کر ہوئیل موڈل کہتے ہیں اس میں برمانڈ کی اتپت کسی ایک شن میں نہیں ہوئی وہ ستت چلا رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے انادی ہے انانت مطلب وہ انت نہیں ہوگا اور اس کی شروعات بھی کبھی نہیں ہوئی تو اس میں جو ہے یہ ایکسپلوجن کے ساتھ آسیلیشن ہوتے ہیں مطلب پہلاو پھر پھر سکرنا پھر پھر سکرنا آپ اسٹرو فیزیسٹ ہیں اسٹرونمر ہیں آپ کو لوگ اسٹرولوجر بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی ان کا ایسا یہ کیا کہتے ہیں بشواس ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے کھڑا بیکتی ہے اسٹرو سے جڑا ہے اسٹرو سے کیا ہے تو اس کو اسٹرولوجر بنا جاتے ہیں اسٹرونمر کے بجائے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ صاحب آپ کی سمسیوں کا حل میرے پاس نہیں ہے اور میرے خیال آپ یہ بھی کہیں کہ نہ ہی اسٹرولوجر کے پاس ہے ہاں وہ تو ہے لیکن میں اپنے طرف سے اتنا بتانا چاہوں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ویجیان کا بھاگ نہیں ہے نہیں ہے ٹکے صاحب آپ نے بولا کہ اسٹرولوجی اندھوشوا سے بہت لوگ یہ مانیں گے ہمارے راجنیتی میں ہمارے ججز ہمارے پتھرکار بڑے بڑے کسا ہمارے پر غلط بات ہے اسٹرولوجی ایک سائنس ہے اور اگر ہے کہاں موف کر رہے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ فلانا نے تو بتائی دیا تھا کہ نرین درمو دی جیتیں گے یا فلانا نے بتائی دیا تھا کہ ٹل جی آئیں گے یا پھر سونیا گاندھی آئیں گی تو اس میں ایسا ہوتا ہے کی ایسی بھی بہت سی پریدیکشنز آپ کو میں بتا سکنا ہوں جو غلط صدق ہوئے لوگ خالی ریمیمبر کرتے ہیں جو سفل ہوئے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرولوجی کو سائنس نہ مانا جائے اور عام جنتہ اس سے پرے ہو جائے مجھے یہی کہنا ہے کہ جنتہ کو خود ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کس پرکار کی پریڈکشنز اور اس کے کیا جواب اب تک ملے ہیں ہمارا ٹیسٹ آپ جانچ کر کے دیکھئے تو اس سب سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کوئی وشواس کرنے لائے لیکن پروفیسر صاحب اب بولتے ہیں کہ گرہ ہلتے ہیں ڈلتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں گرہ دشا بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ویدک سمیں سے آرہا ہے ویدک شاستروں میں لکھا ہوا ہے نہیں گرہ جو ہوتے جیسے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو اس سے گریک لوگوں کو سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ گرہوں کو تاروں کے ساتھ نہیں رکھنا کےپلر پہلے آئے تھے نیوٹن کی انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے گرہ سورج کا چکر لگاتے ہیں اور نیوٹن نے بتایا کہ لاؤب گریوٹیشن کی بدولت وہ ایسا گھومتے ہیں اور اس کا پروجیکشن آپ دیکھیں گے تو کبھی ادھر کبھی ادھر وہ جو پہلے اس کا ارتھ نہیں لگ رہا تھا وہ سب کےپلر اور نیوٹن میں آجے تو اب گرہوں میں کوئی خاص پاور نہیں رہی ان کو جو بھٹکنے والے مطلب ان میں آپ کوئی ان کا ٹوٹلی پریڈکٹیبل ہے اب یہ نہیں کچھانے کوئی وہاں پہ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا اور آج کل یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سپیس سائنس میں لوگ یہ بہتھے ہیں آکاشی آن بہتھے ہیں جو کسی بھی گرہ کے پاس جا کے چکر لگا کے آسکتا ہے مانگل یان گیا ہے تو یہ مانگل کی جو جگہ ہے پوزیشن ہے وہ کسے دیکھ سکتے ہیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نیوٹن کا سدھانت ہے اگر وہ بھٹکنے والے ہوتے تو ہمارا یہ غلط سدھ ہوتا تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ ویجان نے سمسیا کو پہلے ہی حل کر دیا ہے اب اس میں وشواس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا بھی کسی بھی سمیں میں خطر نہ کہ پونے میں تو اتنے بڑے ریشنلیس کی ہتھیا کر دی گئی وہ تو لگتا ہی ہے کہ اگر آپ کو ویجان سے جو سیدھ ثابت ہوا ہے وہ وشواس اس پر آپ کو وشواس نہیں کرنا ہے تو اگر آپ کو چاہیے کہ پھر سے سوچیں لیکن اس کے بجاہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسی کو ماردیتے ہیں اسی کو ماردیتے ہیں شوٹت میسنجر شوٹت میسنجر شوٹت میسنجر سر ریشنلیٹی اور سائنس بھارت کا جو اتحاس رہا ہے وہ سائنس کا بھی رہا ہے آپ کے سینٹر میں میں نے دیکھا آرے بھٹکا بھی وہاں پہ بوت لگا ہوا ہے جہاں پہ نیوٹن کا ہے گہلیلیو کا ہے آئنسٹین کا ہے آرے بھٹکا بھی ہے تو جو ہمارے ویدک سمیہ سے سائنس کا ہمارے پرمپرا تو رہی ہے ملکل لیکن اس سائنس کی پرمپرا میں اور جو اندوشوہ سب کیاتے ہیں اس میں کہاں کانٹرڈکشن ہے اور کہاں اس میں تال میل ہے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کہتے ہیں ویدک اسٹرولوجی تو ویسی واسطہوں میں کوئی چیز نہیں تھی جو اسٹرولوجی آج ہم لوگ اپنی بتاتے ہیں اور اس کی اتنی پاپلاریٹی ہے وہ ہمارے پاس گریک لوگوں نے لائی یہ ہم کوئی تیاز بتاتا ہے الیکزانڈر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے جو سکندر کے ساتھ ہیں سکندر کے ساتھ انہوں نے اپنے کچھ ویچار یہاں پر لائے دارشنکوں اس میں یہ اسٹرولوجی بھی آئی یہ بھی ہم کو دیرے دیرے پتا چل رہا ہے تو اس کا اتنا اچھا مارکٹ ان کو بھارت میں ملا کہ وہ بھارت میں رہ گئے بنانے کا جو پریاس ہے وہ ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں موسیقی موسیقی